جیسا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پنجاب کا ڈیتھ بولنگ جو ہے وہ بہت کمزور ہے عرشدیب ہمیشہ رن پٹتے ہیں ان کے ہمیشہ دل کھول کے وہ رن لوٹاتے ہیں بلکل یعنی سردار سردار ہے تو مرلہب ٹھیک ہے دل کھول کے وہ رن لوٹاتے ہیں عرشل پٹیل میں بھی لب سے پنجاب ٹیم کو جوئن کیا ہے ان کو بھی مرلہب رن کھرچ کرنے کی عادت پڑھ چکی ہے پچھلے بیچ پر سنتالیس رن کھرچ کی ہے آج 19 وار تھا وہاں پہ دینیش کارتک نے ایک چوکہ لگایا ایک چھککہ لگایا اور وہیں سے میچ کا مومنٹم آر سی بھی کی طرف شفٹ ہو گیا بلکل لیکن آپ نے ایک اچھا وڈیوز کیا آخر بھائی آپ نے کہا عادت بھائی ہمیں بھی عادت پڑ گئی ہے تین دن ہو گئے تین دن تینوں دن سپر ہٹ مقابلے دیکھے ہم نے بھائی ایک میچ دیکھا ایس ایر ایچ ورسیز کے 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 آر کا پھر ہم نے دیکھا بھائی ایم آئی ورسیز کس کا تھا جس نے ہاردک پانڈیا نے لگا تر چھکے لگائے تھے کل گجرات ٹائٹنس کے خلاف شومن گل ایک طرف تھے ایک طرف ہاردک پانڈیا تھے تو وہاں پر ہاردک پانڈیا وہ میچ ہار گئے ایک میں 19 چاہیے تھے لیکن ہاردک پانڈیا وہ کام کر نہیں پائے اور آج دیکھئے دوستو آج بھی 19 میں 38 اب چاہیے تھے اور لاسٹ میں ایک اور میں دس رہ گئے تو پھر دینیش کارتی کو جب ملا موقع تو انہوں نے جڑ دیا جیت کا چوکا کیا جیت آئی ہے آر سی بی کے لیے اور آئی پل دوزار چوبیس میں یہ پہلی جیت ہے آر سی بی کی پہلا میچ انہوں نے سی ایس کے کے ساتھ ہارا تھا ویسے ایک جلدی سے ہم آپ کو اس میچ کے بارے میں تھوڑا سپ ڈیٹ کر دیں کہ بھائی اس میچ میں آر سی بی نے ٹوس بھی جیتا اور میچ بھی جیتا جیت کر پہلے فیلڈی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ بھی رہو گے الجاری جوشیف جو کی بڑے اچھے گیندباد تھی چیارہ اور میں تیرالیس رن دیئے تھوڑے مہنگے رہیے ایکسپینسی ایک وکیٹ انہوں نے بھی لیا محمد سیراج سیراج کا راج ہوا ہے آج ہم نے جیسے بولا تھا کہ آج سیراج اچھا کر سکتے ہیں چارہ اور میں چھبیس رن دو وکیٹ انہوں نے بھی سٹکے اور پنزاب کی ٹیم نے 176 رن بنایا تھے پہلے بیٹنگ کرتے ہیں اور یہ سٹار ہے آج ویرات کوہلی اور خولی کے دن اس طریقے کا پرفومنس آنا واقعی دل جیتا آج کوہلی کے دن کوہلی کوہلی تی ٹوینڈی کرکٹ میں سوبہ فیفٹی پلس سکور اکتیس گردوں میں اپنا آشو تک پورا کیا اور جس طریقے کی بلے بازی تھی شروعاتی پندرہ گردوں میں کوہلی کا سوائے گیٹ دو سو بارہ تھا میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں ویرات کوہلی کی جگہ نہیں بنتی ویرات کوہلی نہیں کھیلیں گے پندرہ گردوں میں دو سو بارہ کا سٹوائے گیٹ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ویرات نہیں کھیلیں گے ویرات بلکل ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کھیلیں گے کمال کی پاری کے لیے اور فاف ڈپلسس آج بڑی پاری نہیں کھیل پائے سات گندوں میں تین منا کر آؤٹ ہوئے کپتان ہے اس ٹیم کے لیکن کوئی بات نہیں جس طریقے کا فنش آج ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں مونوکی آر سی بی کی ٹیم کی جی ایف پر ڈپینڈ ہے میکسویل کوھلی یعنی گلین میکسویل کوھلی اور فاف لیکن اس ٹیم نے پچھلے دونوں میچوں میں دکھایا ہے کہ دینیش کارتک اور انو جرابت اور اب تو مہی پا لوم رور یہ تین کھلاڑی اس ٹیم کے میڈل آرڈر میں لور میڈل آرڈر میں بڑے بلے باز بن کر نکلے ہیں آر سی بی نے اپنی کمزور کڑی ایک اور کمزور کڑی پر بہت اچھا کام کیا لیکن میڈل آرڈر اس ٹیم کا اب سب سے بہترین ہو چکا ہے آپ نے بتا تو دیا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے میں آخر سے ہی پوچھ لیتا ہوں جب آپ میچ جیتتے ہونا تو آپ کی کمزوریاں چھپ جاتی ہیں لیکن یہاں پر آپ کی آج جیت گئے اچھی بات ہے بھئی اس میں ایک ویک لنک ابھی بھی ہے وہ ہے رجت پارٹیدار اب اس بیماری کا علاج کیا ہے اس دوا کا کیا علاج ہو سکتا ہے اس دوا کا علاج آج ہی مل گیا ہے کیا ملا بتائیے اچھی بلے بازی آج کر رہے تھے ایک چھکا بھی لگایا ایک چوکا بھی لگایا کانفیڈنس ان کے اندر نظر آ رہا تھا ملاب انگلینڈ سیریز آپ بول جائیے پہلا میچ آپ سیس کے ایک خلاف تھا وہ بھی بول جائیے ان میں آپ نے دیکھا ہوگا پارٹیدار کے چہرے پر شکن تھی پریشانی تھی ٹینشن تھی آج وہ تھوڑا کھل کر کھیلے اٹھارہ ہی بنائے لیکن اگلے میچز کے لئے ان کو کانفیڈنس ملے گا ویرات کولیج اس طرح سے ایک ایک بول پر ان کو چیئر کر رہے تھے گیر آپ کر رہے تھے ان کا حوصلہ بڑھا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ اس سیزن پارٹیدار کی فارم آنے والی ہے اگلی میچز سے آنے والی ہے کانفیڈنس اس کھلائیڈی کا بوسٹ اپ ہو چکا ہے اور جب آپ کی ٹیم جیتی ہے تب آپ کا ملپ اور سونے پر سواگا جیسے لگتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری ٹیم بھی جیتی ہے میرے اٹھارہ انبی ٹیم کے کام آئے ہیں اور گئے والے میچ میں تھوڑا اور موٹیویٹ ہو کر میدان پہ اتھریں گے میشز کو اب ویک لنک نہیں مہن رہا چلیے آپ نے بات کی لیکن ہم کیمرون گرین کی بات کرتے ہیں اب اتنا مہنگا پلیئر ہے یہ اب بولنگ بھی اتنا دمخم کے ساتھ گینبازی نہیں کی اور بیٹنگ میں آ جائے ان کو پرموٹ کیا گیا نمبر تین پر لیکن نمبر تین پر یہ ساتھ نہیں دے اس کے ویرات کولی کا ویرات کولی اس میچ میں بھئی کیا ہو جاتا ہے بڑے پلیئر پر پیسہ لگاؤ اس کے بعد وہ رن بناتے نہیں ہیں بڑے پلیئر ساتھ سترہ کروڑ میں ممبئی کے ساتھ ٹریڈ کیا تھا ایک وکلپ ان کے پاس بڑھ چکا تھا تیز گھت بازی کا بلے بازی کا نمبر تین پر پر پرموٹ کیا لیکن بڑی پارے نہیں کل پائے شروعات تب ہی دوسرا ہی میچ تھا پچھلے میچ میں اس ساتھ ملا میچ فنیش نہیں کر پائے بڑی پارے میں کنورٹ نہیں کر پائے آج نمبر تین پر کھیلے تھے آنے والے میچز میں ہو سکتا ہے کہ اچھی بلے بازی بھی کریں ایک میچ کے بنا پر آپ نہیں کہیں گے کہ آر سی بینے گلتی کرتی ساتھ سترہ کلوٹر پر پانی میں بھی بہے نہیں ہیں بلکل بہے نہیں ہیں لیکن پنزاف کنگز کی اگر ہم بات کریں تو بڑی اچھی انہوں نے بیٹنگ بھی کی بھائی 176 آپ نے بنایا تھے یہ میچ ویننگ تو نہیں کہہ سکتا ہے فائٹنگ ٹوٹر اچھا تھا اور فائٹ ہوئی بھی وہ فائٹ ہمیں دیکھنے کو ملی اس میچ میں اگر آپ دیکھو گے تو آر سی بھی جب بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو وہاں سے لگا تھا کہ بھائی رومانچ آئے گا اس میچ میں بالکل آیا جلدی آؤٹ ہو گئے میکسویل جلدی آؤٹ ہو گئے آپ نے رزت پاٹیدار کو جلدی آؤٹ کر دیا گرین آؤٹ ہو گئے لگا تھا کہ میکس بڑا انٹرسٹنگ ہو گئے لیکن ایک اینڈ پر ویرات کوہلی انگت کے جیسے پاؤں جما کر کھڑے ہوئے تھے ویرات چٹان کے جیسے کھڑے تھے ویرات نج ویرات پاری کھیلی اور یہ پاری کھیل کر ایسا لگا کہ آج تو ہنڈڈ بنا دیں گے لیکن سوئی بار انہوں نے 50 پلس کا سکور بنایا ٹی ٹوئنٹی فورمیٹ میں بھائی ویرات کے لیے اکھیل جی کچھ تو لائنیں ہو جائیں آج ویرات دمدار ہے ویرات شاندار ہے ویرات جاندار ہے ویرات نہیں تو کسی ٹیم میں کوئی جان نہیں فینس میں کوئی جان نہیں آج ویرات نے دکھا دیا کہ جب تک ویرات کولی ہے تب تک RCB کا کوئی بال بھی بانکہ نہیں کر سکتا وہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے وہ ٹیم سولا ساتھ سے ٹروفی نے جیتی لیکن ویرات کولی اس ٹیم کے سب سے بڑے آئیکن پلئیر ہیں اور جس طریقے سے آج بلے بازی کی سٹرائک ریٹ ہمیشہ سٹرائک ریٹ پر لے کر ان کے سوال اٹھتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سٹرائک ریٹ ایک سودہ سکسو بیس کا اچھا نہیں ہے اور ویرات کولی ہر بار اپنے بلے سے موہ توڑ جواب دے کر جاتے ہیں کرارا جواب دے کر جاتے ہیں راج نیتی فلم کا ڈائلوگ ہے نا منو جواز بھئی کا کرارا جواب ملے گا ویرات کولی میچ در میچ ایننگ در ایننگ اپنے علوچکو کو کرارا جواب دے رہے ہیں بلکل کرارا جواب دے رہے ہیں اور ایک چیز اور ہم دیکھ لیتے ہیں اس میچ میں کہ بھائی ایک بات دو مہینے کے بعد کمبیک ہوا تھا اس ٹیم میں بھائی ایک ہمارا جو خاص سیگمنٹ ہے نا وہ ہے اوکیناوا اب اوکیناوا ایفیکٹیو پلیئر او دہ میچ پر نظر ڈالیں تو آپ کو دکھائی دیتے ہیں بھائی اوکیناوا ایفیکٹیو پلیئر او دہ میچ آج کون ہے آپ کی سکرین پر یہ دیکھئے ویرات ون این اونلی ویرات 77 بنائے 49 بولز میں سٹرائک ریٹ 157 کا چوکے چھکوں کی تو آج بارش ہوئی ہے بینگلور میں خوب لگایا جور ویرات کولی کے بلے نے دیکھ لیجئے 11 چوکے اور پہلی بول پہ مہنچ جب RCB چیز کرنے اُتھری ان کا کیچ چھوٹا شنیا پر تھے اس کے بعد دیکھ لیجئے پہلے اور میں 16 رن لگاتار ایک کے بعد ایک چار چوکے ویرات کولی نے جڑ دیئے 34 کے سکور پر راہول چاہرنے ایک اور ایزی ایزی تو نہیں لیکن ایک مشکل کیچ بھی نہیں تھا وہ کیچ پکڑنا چاہیے تھا وہ کیچ چھوڑا دو کیچ چھوٹے ویرات کولی کے دو جی وندان اور اگر آپ ویرات کولی کا کیچ چھوڑیں گے تو آپ میچ چھوڑیں گے اور وہی کام آج پنجاب نے کیا اس کے بعد ویرات نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا 77 رنوں کی شاندار پاری کے لی حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میچ فنیش کریں گے ہنڈرڈ آئے گا کیونکہ ہولی کا دن ہے ہولی جیسے تیوہا رہے لیکن میچ فنیش نہیں کر پیا اس چیز کا ملال ان کے اندر دکھا بھی گصے میں نظر آئے لیکن ٹھیک ہے وہ کام بکو بھی نبایا ڈیکے نے ڈیکے نے ڈیکے نے تو کمال کر دیا دھمال کر دیا اور آر سی بی کو جیت دلا دی کیونکہ لگا نہیں تھا ایک سمیں آر سی بی فس گیا تھا کیونکہ ٹاپ آرڈر میں تو رن آئی نہیں یار ایک ویرات کو چھوڑ دیا جائے لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا انت بھلا تو سب کچھ بھلا کیونکہ ویرات نے سیونٹی سیونٹی سیونٹ کھیلے ورنہ ہم یہ کہتے ہیں ویرات کی نا ویرات پر ہی بیکار گئی کیونکہ آر سی بھی جیت نہیں پائی لیکن یہاں پر تو ہولی کو کھولی نے منا دیا بڑے اچھی یہ جیت ہے آر سی بی کے لیے کیونکہ دو پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہے بھائی آج ہے ہولی ڈے اور کئی جو ہماری اوکیناوا کی سکوٹی ہے نا وہ کئی کلار میں آپ کو نظر آتی ہے اکھیل جی آپ کس کلار کی سکوٹی پر آئے تھے آج آفیس میرے پاس تو یلو والی ہے اچھا میں نے بھی یلو پہنا تو آپ نے بھی یلو والی سکوٹی رکھی ہے میرے پاس یلو کلر میں ہی ہے تو آج کے میچ میں بہت سارے ایسے کلارفل مومنٹ بھی رہے ہوں گے تو آئیے نظر ڈالتے ہیں اوکیناوا کلارفل مومنٹ آف دے پر آج کیا کیا رہے تھے اس میچ میں دیکھیں گے تو کئی آپ کو رنگ دکھائی دیں گے دیکھئے فینس کیا گزب کی بات دیکھیں نہو نہیں ایک بچہ آیا تھا کل میرا اگزام ہے لیکن آج میدان میں پہنچاؤں کبل ویرات کوھلی کو دیکھنے کے لیے to watch my king ویرات کوھلی tomorrow is my exam and I am I am here دیکھیں جی کتی بڑی بات ہے ویرات کوھلی کی فین فولوئنگ یار دیکھتے ہی بنتی ہے بلکل ملکہ اپنا اگزام ہے تیاری کرنے کی بزائی بچہ آج میدان میں کینگ کوھلی کو دیکھنے پہنچا اس کے علاوہ proud to be an RCBN we are RCB all the best یہ دیکھیں تو بینرٹ دیکھیں چراغ سکھی جا گد گد ہو رہے ہوں گے آج ان کی ٹیم سی تی بھی ہے لیکن واقعی میں RCBN کی کچھ بھی کہو کتنا ہی ہم مزاک اڑھائیں کتنا بھی ٹرول کریں اس ٹیم کو کتنا ہی ہم مطلب غصے والی باتیں کر لیں اس ٹیم کے خلاف لیکن اس ٹیم کی فین فولوئنگ لویل فینس ہیں کچھ بھی کہلو اس ٹیم کی فین فولوئنگ دیکھتے ہی بنتی ہے سچے فین بلکل سچے اور اچھے فین ہے یہ کیونکہ ہمیشہ امید رہتی ہے کہ بھائی کچھ بھی آئے کھار آئے نہ آئے 16 سیزن ہو گئے بھائی ہم تو RCB کے فین ہیں اور پکے فین ہیں وہ ہمیں دکھا بھی آج لیکن بھائی کیوں نہ ہوں کیونکہ اس ٹیم میں ویرات نام کا ایک طوفانی بیٹسمن ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں ویرات کے لئے left right east west ویرات is the best اور کیا پلیئر ہے جب یہ کھیلتا ہے ایسا لگتا ہے بس یہ ہی کھیلتا ہے اور تو نہیں جب یہ بیٹنگ کرتا ہے بلکل آنکھیں ہمارے ٹک جاتے ہیں ویرات کولی پر مونو کیونکہ ہمیں ویرات کولی کی عادت سی ہو گئی ہے انگلینڈ سیریز ہم نے جیتی ضرور ہے چار ایک سے لیکن ہر میچ میں لگتا تھا کہ یار اگر کولی ہوتے تو اس جیت کا سیلیبریشن اور دگنا ہوتا اور اس جیت کا سیلیبریشن مرانے میں اور مزہ آتا اور جب سے ویرات کولی کی آئی پیل میں باپسی ہوئی ہے دو ڈائی مہینی کے بعد وہ میدان پر لوٹے ہیں نظریں ان سے ہٹتی نہیں ہیں وہ فیلڈنگ کریں وہ جب کوئی خلاع ڈیوگٹ لیتا ہے وہ باؤنڈری لائن سے اس کو چیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ چیزیں دیکھتے ہی بنتی ہیں اور آج تو ایک فین ویرات کولی کے میدان پر بھی آیا ویرات کولی کے پیر بھی چھوئے ان کو گلی بھی لگایا ان کو چوبنے کی کوشش بھی کی حالانکہ ویرات نے تھوڑا دور کر دیا لیکن یہ آج کی سب سے بڑی ویڈیو جو کی وائرل بیوری سوشل میڈیا پر دل جیت لیا میرا تو بلکول دل جیت لیا